سائیکو تھیرپی کیا ہے اور کس طرح سے مریضوں کی مدد کرتی ہے اس پر ہم نے بات کرنی ہے سائیکو تھیرپی کس کس طریقے سے ہو سکتی ہے اور اس کے علاج کتنے عرصے میں سامنے آنا شروع جائیں گے اس پر ہم نے بات کرنی ہے ہمارے ساتھ مہر نفسیات یاسر مسعود آفاق صاحب موجود ہیں اسلام علیکم یاسر صاحب اسلام علیکم والیکم السلام علیکم یاسر صاحب یہ بتائیے کہ سائیکو تھیرپی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اچھا جی تھیرپی کی پہلے بتا دیتا ہوں تھیرپی کسی بھی ٹریٹمنٹ موڈیلٹی کو کہا جاتا ہے آپ جب میڈیسن بھی لیتے ہیں تو اس کو ہم میڈیسنل تھیرپی کہتے ہیں لیکن یوزولی وہ تھیرپی کے نام کے ساتھ استعمال نہیں ہوتی صرف میڈیکیشن کہہ دیتے ہیں سو تھیرپی ایک ترکہ علاج ہے سائیکو تھیرپی وہ نفسیاتی مسائل امراض جن کے لیے ٹاک تھیرپی کے ذریعے علاج کیا جائے نون میڈیسنل بے میں اس کو سائیکو تھیرپی کہا جاتا ہے گفتگو کے انداز میں ہم سوچنے سمچنے محسوس کرنے کے جو انداز ہوتے ہیں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں گفتگو کے ذریعے تو یہ ایک نون بکیش ڈیفینیشن ہوگی سائیکو تھیرپی اوکے اوکے یعنی کہ یوں کہیں کہ باتوں باتوں میں علاج بھی ہو جائے اور پتہ بھی نہ چلے یوں کہہ سکتے ہیں اس کو پتہ تو چلے گا اچھا خاصا پتہ چلتا ہے جس کا علاج ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا پتہ چلنا ہی علاج کے محصر ہونے کی شرط ہے اگر اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ جھڑ پھونک والا کام تو ہے نینہ کیسے پتہ بھی نہ چلا اور ہو بھی گیا پتہ نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا پھر وہ ایک اور محص ہے لیکن سائیکو تھیرپی میں ہمارا جو پیشنٹ یا ہم اسے کلائنٹ بھی کہتے ہیں وہ مکمل طور پر جو تھیرپٹیک اوڈجیکٹیوز ہوتے ہیں جو مقاصد ہوتے ہیں سائیکو تھیرپی کے اس پر اس کی پوری نظر ہوتی ہے اس کی سمجھ ہوتی ہے اور وہ اس کو لے کر چلتا ہے یا اس کی طرف اس کے لیے ہمارے ساتھ مل کر اچھا لیکن یاسر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کن لوگوں کو سائیکو تھیرپی کی ضرورت پڑتی ہے اور کن کن مطلب کیا مسائل اور کون سے مریض ہوتے ہیں جو کہ سائیکو تھیرپی کرانا جن کے لیے ضروری ہوتا ہے اچھا دیکھیں دو بہت براڈ کٹیگریز میں ہم نفسیاتی امراض کو تقسیم کر سکتے ہیں ایک کو ہم سائیکوٹک ڈس آرڈرز کہتے ہیں جو بہت شدید نویت کے لفظیاتی امراض ہوتے ہیں جس میں پیشنٹ کا حقیقت سے تعلق منکتہ ہو جاتا ہے یعنی اسے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کے قلدو پیش میں کیا ہو رہا ہے وہ کس سے بات کر رہا ہے وہ کہاں ہے یہ مسلسل بھی نہیں ہوتا لیکن اکثر اوقات یعنی ایک گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں بارہا وہ اپنی ریالیٹی سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گا تو یہ سائیکوٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا ایک فرسٹ سٹیپ سائیکو تھرپی ریکمینڈ نہیں کی جاتی ان کو ہم سائیکو ٹروپک ڈرگز کے ذریعے پہلے ٹریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ کنیکٹ کرتے ہیں ریالیٹی سے تو ہم سائیکو تھرپی شروع کرتے ہیں دوسرے یہ وہ نیوراٹک ڈس آرڈرز کہتے ہیں جس سے آپ آگاہ ہیں ڈپریشن ہے انسائیٹی ہے سٹریس ہے ریلیشنشپ ڈیشوز ہیں میڈ کریئر میڈ لائف کرائیسز ہیں نیند کا نانا ہے انسومنیاں وغیرہ ہیں اس میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سائیکو تھرپی سے علاج کا آغاز کیا جائے گفتگو سے علاج کا آغاز کیا جائے اور گفتگو کے جو میں لفظ استعمال کروں کہ اس کو بہت oversimplistically نہیں لینا کہ صرف ڈپشپ ہے سائیکو تھرپی بہت سائیکو تھرپی اور ایمپیریکلی انڈورس ایک موڈل ہوتا ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں تو وہ ہم اپلائی کریں گے نیوروٹک ڈس آرڈر کے پیشنٹ سے بالکل چل کے اور اگر ضرورت پیش آئے گی تو ہم سیکیٹریسٹ کو ریفر بھی کر سکتے ہیں جہاں میڈیسن بھی ساتھ ساتھ شروع کی جا سکتی ہے اور سائیکو تھرپی اور میڈیسنل انٹرونشن مل کر یاسر صاحب یہ بتائیں کہ اس علاج میں کون کون سی ٹکنیکز استعمال ہوتی ہیں جی بہت سی ہیں بہت سی ہیں براڈ کٹیگریز میں کوشش کروں گا سان لوگ سو میں بتاؤں جیسے ایک بہت جو آوائل میں جو سائیکو تھرپی کا اکے آنسیٹ سے ہی بیہیورل سکول آف تھارٹ ہے جس میں ہم بیہیوریسٹک سائیکو تھرپی کرتے ہیں بیہیورل ایکٹیویشن کرتے ہیں اور بیہیور کو موڈیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک اور سکول جو ہے وہ کاغنیٹیو سائیکو تھرپی اس کا ہے اس میں کاغنیٹیو بیہیورل بھی آ جاتی ہے پیور کاغنیٹیو تھرپی بھی ہوتی ہیں اس میں ہم نے سوچنے کے جو انداز ہوتے ہیں جو thinking structures ہوتے ہیں thinking patterns ہوتے ہیں ان کو alter کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں hypnosis یہ بنیادی طور پر ایک اور سکول آف ہوت ہے سائیکو ڈائنیمک سکول آف ہوت کہتے ہیں بنیادی طور پر اس سے متاثر ہے آپ نے Freud کا نام تو پہر پڑھنی کے شخص نے سن رکھا ہوگا Freud سے attribute کیا جاتا ہے سائیکو ڈائنیمک تھرپی اور اس میں ایک ٹکنیک ہے hypnosis جس میں ہم ایک altered state of mind میں لے جاتے ہیں جس میں deeper connection ہوتا ہے inner self کے ساتھ اور یہ تھوڑی سی یوں سمجھئے کہ جاگنے اور سونے کی قیفیت کے بیچ میں ہوتا ہے تحتو شہور اور لا شہور میں ترکلی گئی جو سوچیں ہیں ان سے connect کیا جائے اور جو disturbances ہمارے لا شہور کے اندر ان سوچوں کی وجود کی وجہ سے ہوتی ہیں ان کو address کیا جائے so it is one of many techniques لیکن ذرا سننے میں exciting لگتا ہے and it is effective as well اچھا یاسر یہ بتائیے کہ یہ جن بیماریوں کا علاج ہوتا ہے سائیکو تھرپی سے اس میں success rate کتنا ہوتا ہے اور اس کا تخمینہ کیسے لگایا جاتا ہے دیکھئے ایک چیز بہت اہم ہے ہمارے عام جو ناظرین ہیں ان کے سمجھنے کے لیے کہ سائیکو تھرپی یا کوئی بھی نفسیاتی مرض کا جو طریقہ علاج ہوگا نفسیاتی امراض کی عمر جو ہے نا وہ پانچ دس پندرہ بیس پچیس سال پر محیط ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ پانچ دس سال تو ہمارے لوگ اس کو ignore کرنے میں گزار دیتے ہیں جب تک مسئلہ بہت شدت نہ اختیار کر جائے اچھا پھر جب ہمارے پاس لے کر آتے ہیں تو اس میں ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ میڈیسن اور سرجیری والی ہوتی ہے بس دو ایک سیشن میں کچھ سب ٹھیک ہو جائے تو ایک تمہیں اس غلط فہمی کا ازالہ کر دوں کہ سائیکو ہم خاطر کامیابی حاصل کر لیتے ہیں اس پیشن مریض خود بھی آمادہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی روئیوں میں اپنے مزاج میں اور اپنی شخصیت میں جو اس کو اس آئیمنٹ دی جائیں گے وہ ان کو پورا کرے گا تو میں تو بہت اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ سائیکو ہمارے ساتھ تعاون کرے تو کیا مطلب ستر اسی فیصد امکانات ہوتے ہیں کہ ہم نیوراٹک پروبلم ان کو ایڈریس کریں گے اور پیشنٹ کو فنکشنل کر سکتے ٹھیک ہے اچھا جس طرح آپ ہپنوسیز میں بری عادتوں کا علاج ہو جاتا ہے یا ان سے جان چڑھائی جا سکتی ہے جیسے کوئی ایسی بیماری ہے اس چیزوں کا علاج ہو سکتا ہے کلپٹرمینیا ہیں فو بیاس ہیں کلپٹرمینیا بہت درہ ہے بلکل یہ اس کا جواب ہاں ہے دیکھئے سائیکو تھرپی جیسے بنیادی طور پر ایٹیٹیوڈنل اور بیہیورل میل فنکشنز کو کریکٹ کرنے کے پروسس کا نام اب آپ کی یہ کوئی عادت جو ہے جسے ہم habit کہتے ہیں یہ addictive habits ہیں وہ substance abuse کی بھی ہو سکتے ہیں اور behavioral addictions بھی ہو سکتے جسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے compulsive بلائنگ ہے جو آپ نے دوسری ذکر کیا کہ رات کو چلنے کی عادت وہ تو unconsciously ہو رہی ہے نا ہم unconsciously بھی بعض اس کو بہت زیادہ چرچڑا پن غصہ اور بات بے بات علج جانے کی عادت ہے تو psychotherapy اس کو help کرے گی لیکن اگر کوئی آپ زبردستی کسی کو پکڑ کر لائیں گے ہمارے چیمبر میں اور مکھائیں گے بس اب آپ اس کو ٹھیک کر بھیجیں گے تو وہ چیز کچھ بیرز امکان ہوگی وہ توقع بلکل صحیح اچھا فائنلی یہ بتائیے کہ یہ جو علاج ہے psychotherapy کا کیا یہ ہر عمر کے لوگوں کے لئے valid ہے جی دیکھیں اگر صرف talk therapy کی بات کریں جس میں counseling psychotherapy tech lighter version سمجھ لیں وہ اور psychotherapy کے لئے بار حال ضرورت اس شعوری کے بچے ہیں autism spectrum پہ پال سکھنے والے بچے ہیں ان کا علاج بھی therapeuticly ہو سکتا ہے اور now 10 برس 11 برس کی عمر سے لے کر جب تک even geriatrics ہم اس کو کہتے ہیں old age end of life کے جو فیز میں بھی لوگ ہوتے ہیں ان کا therapeutic treatment بہت effective بہت 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 شکریہ آدھا کریں گے یاسر مسود آفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور سائیکو therapy پر بات ہو رہی تھی